کرسٹوفر موڈی ایک بدنام زمانہ قزاک تھا جس کی زندگی اور کاناموں نے سمندری تاریخ پر انمت نقوش چھوڑے ہیں سترہ او صدی کے آخر میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے موڈی کی ابتدائی زندگی اسرار میں گھری ہوئی ہے اس کی پرورشہ خاندانی پس منظر کے بارے میں بہت کم معلومات ہے تاہم اس کا نام اٹھارہ او صدی کے اوائل میں بحری قزاکی کے سنہری دور میں بحری قزاکی کا مترادف بن گیا سمندری ڈاکو کے طور پر موڈی کا کریئر 1713 کے آس پاس شروع ہوا جب اس نے بدنام زمانہ سمندری ڈاکو بینجمن ہورنی گولڈ کے ساتھ افواج میں شمولیت اختیار کی مل کر وہ کریبین کے پانیوں میں کام کرتے تجارتی بحری جہازوں کا شکار کرتے اور ان کے قیمتی سامان کو لوٹتے موڈی نے تیزی سے صفوں میں اضافہ کیا ایک شدید اور بے رہم سمندری ڈاکو کے طور پر شہرت حاصل کی موڈی کے سب سے مشہور کارناموں میں سے ایک 1716 میں ہوا جب اس نے اور اس کے عملے نے جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر کیسنڈرہ جہاز پر قبضہ کیا کیسنڈرہ برطانوی رائل نیوی سے تعلق رکھنے والا ایک بھاری ہتھیاروں سے لیس جہاز تھا لیکن موڈی اور اس کے آدمی عملے پر قابو پانے اور جہاز کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کیسنڈرہ کی گرفتاری نے ایک بہادر اور ہنرمند سمندری ڈاکو کپتان کے طور پر موڈی کی ساکھ کو مستحکم کیا اس کے بعد کے سالوں میں موڈی نے سمندروں کو دہشت زدہ کرنا بحری جہازوں اور ساحلی بستیوں کو معافی کے ساتھ لوٹنا جاری رکھا اس کے کارناموں نے اسے ایک مطلوب آدمی بنا دیا جس میں مختلف ممالک کی بحری فوجیں اسے پکڑنے آمارنے کے لیے بے چین تھی پکڑے جانے کے مسلسل خطرے کے باوجود موڈی مسترب رہا سمندر کے بارے میں اپنے علم اور اپنی چالاک ہتکنڈوں کو بار بار پکڑنے سے بچنے کے لیے استعمال کیا موڈی کی سب سے بہادرانہ کاروائیوں میں سے ایک ایک ہزار سات سو اٹھارہ میں پیش آئے جب اس نے اور اس کے عملے نے بہاماس کے جزیرے نیو پرویڈنس پر قبضہ کر لیا نیو پرویڈنس قضاقوں کی ایک بدنام زمانہ پناگا تھی اور موڈیز کے قبضے نے جزیرے کے منافع بخش قضاقوں کی تجارت پر اس کا کنٹرول مضبوط کر دیا موڈیز کی قیادت میں نیو پرویڈنس بحری قضاقی کا مرکز بن گیا جس نے کریبین کے ہر کونے سے قضاقوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تاہم موڈیز کی دہشتگردی کا راج بلاخر ختم ہو جائے گا ایک ہزار سات سو بائیس میں برطانوی رائل نیوی اور ہسپانوی بحریہ کی قیادت میں ایک مشترکہ مہم نے کریبین کو بحری قضاقی سے نجات دلانے کے لیے ایک مشترکہ کوشش کا آغاز کیا موڈی اس مہم کے بنیادی اہداف میں سے ایک تھا اور کیوبا کے ساحل پر ایک شدید لڑائی کے بعد اسے پکڑ کر حراست میں لے لیا گیا موڈیز کی گرفتاری نے بحری قضاقی کے ایک دور کے خاتمے کو نشان زد کیا کیونکہ ایک بار خوفزدہ سمندری ڈاکو کپتان کو انصاف کے کٹہرے میں لیا گیا تھا اس پر بحری قضاقی کا مقدمہ چلایا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی آوتس مارچ ایک ہزار سات سو بائیس کو کرسٹوفر موڈی پھانسی کے تختے پر اپنے انجام کو پہنچا جس سے بلند سمندروں پر اس کی دہشتگردی کا خاتمہ ہوا آخر میں کرسٹوفر موڈی بحری قضاقی کی تاریخ میں ایک افثانوی شخصیت تھے جن کے کارنامے صدیوں بعد بھی تخیل کو مسہور کرتے ہیں اس کے آجزانہ آغاز سے لے کر اس کے آخری انتقال تک موڈی کی زندگی مہم جوئی خطرے اور سازشوں سے عبارت تھی اگرچہ وہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ایک ویلن ہو سکتا ہے اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو اس نے بحری قضاقی کی تاریخ اور مجموعی طور پر سمندری دنیا پر ڈالا